اچھا تو اب سین یہ ہے کہ ہمارے پاس جانب ویف کے چپٹر کے اندر یہ دو چیزیں ہمارے پاس آئیں گی یعنی جو ویف کی جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھنی ہے ویف کے نام سے ایک چیز ہوگی جو کیا بولیلس کے اندر پر کارو تھوڑا سو اس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہے اور دوسری چیز آپ کے پاس ہے سپر پوزیشن آف ویف صحیح تو یہ دو چیزیں ہم نے ان دو چیزوں کو دیکھنا ہے سوپر پوزیشن آف ویف کے اندر کچھ ٹاپکس ہیں ہم ان کو بات کریں گے ان کی بات کریں گے صحیح اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نومل جو ویف ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس کچھ ٹاپکس ہیں وہ ہم نے لکھی ہے صحیح اچھا سو اب اگر ہم پیپر کے حساب سے اس کی چھوڑی سی بات کریں تو پیپر کے اندر تقریباً اس کے جو نا تقریباً پیپر بند کے اندر اس کے دس ایم سی کیوز آتے ہیں اپروکسیمیٹی دس ایم سی کیوز آتے ہیں صحیح ہے سو پیپر کے اندر ہمارے پاس کے ٹین ایم سی کیوز آتے ہیں صحیح ہے اپروکسیمیٹی اور پیپر ٹو کے اندر جو ہے وہ ایک کوسٹن یا دیرو کوسٹن آتا ہے صحیح ہے پیپر ٹو کے اندر ون یا ون پوائنٹ فائف کوسٹن صحیح ہے اور پیکٹیکل کے اندر اس کے کوئی بھی کوسٹن نہیں آتا کبھی بھی ابھی تک دو بیس سال میں بیس بائی سال میں تیس سال میں کبھی بھی نہیں آیا صحیح سو اس کو نو ٹریکٹیکل کیونکہ اس کو ٹریکٹیکل لیے جیج کرنا کرنا مشکل ہے ویس کو تو آپ ٹریک آن دے سپورٹ یا فیزیکل یوسی اس کو بہت مشکل سے آپ جیج کر پاتے ہو ہاں اگر کوئی کمپیوٹر پر سیمیلیشن کر کے آپ دیکھ رہے ہو تو اس سے پھر تھوڑا سا جیج کرنا سانتا ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا صحیح ہے نو ٹریکٹیکل صحیح تو یہ ہمارے پاس کا آنی ہے صحیح یہ پیپر کے ساپ سے سو اس کے اندر کچھ ڈیفینیشنز ہیں اور کچھ نوبل سی چیز ہیں اور کچھ کیلکولیشن ہو گیا ہے اس کی تھوڑی سی خاص طور پر جب سپر پوزیشن آف ویف کے اندر جاتے ہیں تو تھوڑی سی جنب وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے صحیح سو خیر سٹارٹ کرتے ہیں ہم ویف سے صحیح ہے سو ویف کو آخر ہم بات کریں سو ویف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ویف میں ہم کہتا ہے کہ بھئیٹس بیسک لیدہ چونین کے سجو اور چونین کے سارے دوی دون میرا چونین Pip LU صحیح ہو سو یہ ہمارے پاس ویفز کی ایک دیفینیشن ہے اور اس کے اندر چونکہ انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اسی رسپیکٹ سے ہم اس ٹائپ کی ویف کو صرف ویف نہیں کہتے بلکہ ہم اس ٹائپ کی ویف کو پروگریسیف ویف کہتے ہیں صحیح سو ہم اس کو کہتے ہیں پروگریسیف ویف پروگریسیف صحیح اس سے پہلے تک آپ نے اولیوز کے اندر صرف جو ویفز کا ویفز کا ویفز استعمال کی ہے صحیح ہے لیکن یہاں پہ جو آپ ویفز استعمال کرو گے وہ ویفز استعمال کرو گے پروگریسیف ویف کا صحیح اور پروگریسیف ویفز کو ہم کیوں مطلب پروگریس کیا چیز اس کے اندر پروگریس ہو رہی ہے تو بیسیکلی اس کے اندر جو ہے اینرڈی ہے جو کہ پروگریس ہو رہی ہے یا اینرڈی ہے جو کہ ٹرانسفر ہو رہی ہے صحیح ہے اچھا جنال اچھا ٹرانسفر آف اینرڈی یا پروگریس آف اینرڈی یا پروگریس آف اینرڈی ہم میڈیم کی بات کریں تو میڈیم ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس میڈیم بسیکلی کوئی بھی کوئی بھی ہمارے پاس اوبجیکٹ ہو سکتا ہے جو کہ ویف کو اسیلیٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں اینرڈی ٹرانسفر کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں صحیح ہو گیا سو ہمارے پاس میڈیم یہ ہوتا ہے صحیح ہے جیسے کہ اگر میں بات کروں میرے پاس وارٹر ویف ہے تو اس کے اندر اب وارٹر ویف بنتی کیسا ہے کہ آپ جو ہے وارٹر کو اسیلیٹ کر دو یعنی آپ اگر ہاتھ سے اسیلیٹ کرو تو آپ جو ہے اینرڈی ٹرانسفر کرو اپنے ہینڈ سے وارٹر کے اندر صحیح ہے تو اب جو ویف بنیں گی وہ بیسیکلی وارٹر کو یوز کریں ایز ای میڈیم ایز ای سورس کہ وہ ٹریول کر سکے اس کے طرح جیسے کہ آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ جانے آپ گاڑی یا کسی ویہیکل کو یوز کرتے ہو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جانے میں صحیح ہے ہمارا بھی یہی سیم کام ہوتا ہے صحیح ہے کہ ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ اگر مجھے ایک ویف کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ہمیں میڈیم ریکوائیڈ ہوتا ہے تو اس میڈیم کے تھرو وہ ویف وہ اینرڈی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جاتی ہے صحیح ہے اور میڈیم صرف اسیلیٹ ہوتا ہے میڈیم کبھی بھی ٹرانسپر نہیں ہوتا صحیح ہے تو ہم میڈیم کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اینی میٹر ڈیٹ ہیلپس ویف ٹرانسپر ویف یا ویف کے مجھے اینرڈی اگر دو اینرڈی ٹو ٹرانسپر صحیح ہے وائل فوسیلیٹ ایٹسل ایٹسل صحیح ہے صحیح سے فوسیلیٹ ہوگا اس نے کہیں نہیں جانا صحیح میڈیم نے کہیں نہیں جانا میڈیم سے فوسیلیٹ ہوگا صحیح similarly آپ کے پاس ایک اسٹرنگ ہے صحیح اس اسٹرنگ کو آپ جو ہے اوسیلیٹ کرو اپنے آپ ایک ہاتھ سے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو جب آپ اس کو اسٹرنگ کرو گے تو کیا ہوگا کہ ویف یہ اینرڈی ہے جو کہ آپ کے ہاتھ سے ہے یعنی جو کیمیکل اینرڈی جو کہ آپ کے ہاتھ سے نکلی وہ آپ اپنے اسٹرنگ کے اندر ٹرانسپر کی تو اس کی ویسے اسٹرنگ اسٹرنگ ہوگی اور پھر اسٹرنگ کی ویسے اینرڈی موو ہوگی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف اور ایمینچلی وہ اینرڈی جو ہے وہ چلی جائے گی آگے صحیح ہے لیکن جو اسٹرنگ ہے وہ آپ کے پاس ہی رہی گی صحیح ہے صحیح ہے ہمارے پاس میڈیم کا کونسپٹ ہوگی صحیح ہوگی ہے اور ہم نے اس ٹائپ کی ویف کو کہا پروگریسیو ویف بچپن میں ہم صرف کیا پڑھتے تھے صرف ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ ایک ویف کے نام سے ایک چیز پڑھتے تھے یہاں پہ ہم پروگریسیو ویف اور پروگریسیو کیوں کہہ رہے کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس اینرڈی ٹرانسفر ہوتی صحیح ہے صحیح ہے سو اس کے اندر ہمارے پاس دیو ٹو اینرڈی ٹرانسفر صحیح ہے سو دیکھو یہ progress کا مطلب ہے یہ جو progress ورد ہے یہ آپ کو energy کے reference سے میں نے بات کیا کہ energy کے respect سے energy move ہوگی تو progress آپ کہہ سکتے ہو کہ energy روپے سکتی ہے کہیں پھر تو answer is yes کہ you can stop the energy in between the two points صحیح ہے اور اس wave کو پھر ہم stationary wave کہتے ہیں صحیح ہے یہ standing wave کہتے ہیں صحیح ہے وہ کیا سین ہے اس کا وہ ہم ابھی اگلے chapter میں دیکھیں کہ ہم نے جو بات کیے کہ wave ہمارے پاس wave کا ایک chapter ہے اور دوسرا chapter ہے تو جو دوسرا chapter ہوگا superposition of wave اس کے اندر جنہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے صحیح اچھا جناب صحیح ہو گیا بچوں اس میں کوئی مسئلہ بچوں آنی چیزیں اچھا چلو میں تم لوگ سے تھوڑا سا ایک question پوچھتا ہوں یہ جو ہم نے یہ concept دیکھا یہ concept بہت paper میں test کرتا ہے اسے میں نے اس کو تھوڑا سا لمبا کیا ہے میں تم لوگ سے ذرا question پوچھتا ہوں مان لو کہ میرے پاس جنہیں یہ water wave ہے اس طرح سے جنہیں میں نے water wave اس کے اندر جنریٹ کی ایک سورٹ آف آپ کہلو کوئی بیکر ہے کوئی طب بغیر ہے صحیح میں نے اس کے اندر ایک particle رکھا ہے اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ ایک particle میں نے رکھا ہے صحیح the water wave is moving in this direction صحیح this is the motion مجھے بتاؤ کہ جو particle ہے یہ particle کہا پہ جائے گا where will this particle move اور میں نے جو نا اس کے اندر ایک particle ایک چھوٹا سا particle لگتی ہے like this is the particle صحیح ہے اور میں آپ سے پول رہا ہوں کہ جب water wave move ہوگی تو یہ particle کہا جائے گا یہ بھی رائٹ جائے گا یہ بھی رائٹ جائے گا ہے up and down up and down very good صحیح right نہیں جائے گا up and down جائے گا صحیح یہ اوپر جائے گا اور یہ نیچے جائے گا صحیح آپ نے یہ بتا دیا کیوں جائے گا میں بھی بتا دوں attention لینا صحیح ایک چیز تو یہ ہوگئی اچھا یہ بات سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے کہا جائے گا پہلے اب جائے گا پہلے ڈاؤن جائے گا ڈاؤن پہلے ڈاؤن جائے گا بھرز کیا بھرز کیا پہلے اب جائے گا خیت چلو اب آج اس کونسپ کو ضرور سمجھتے صحیح مان لو کہ میرے پاس جو ہے صحیح یہ کونسپ پیپر میں آتا ہے ایم سی پیوز میں ٹیسٹ کرتے ہیں صحیح تو اس لیے میں یہ تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں صحیح یہ میرے پاس سمجھ لوں یہ ایک ویو ہے صحیح اور وارٹر ویو بھی کنسیڈر کر لو یا کوئی اور چیز کنسیڈر کر لو صحیح اور میرے پاس یہ میرے پاس ایک اوبجیکٹ ہے صحیح وارٹر ویو کے اندر رکھا ہوا ہے صحیح اچھا وارٹر ایٹس سیلف فلو نہیں کر رہا ہے صحیح کیونکہ وارٹر ایٹس سیلف میڈیم ہے یہ چیز آپ کو پتا ہے اینرڈی بیسیکلی ویو ہے صحیح ہم نے یہ بات کی اوپر ہم نے جو ویو کی دیفنیشن دیکھی اس میں ہم نے یہ بات کی کہ جو میڈیم ہوگا وہ کبھی ٹرانسفر نہیں ہوگا صحیح یعنی جو وارٹر ہے وہ ایٹس سیلف ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ نہیں جائے گا بلکہ اس کے اندر جو اینرڈی ہے صرف اس نے جانا ہے صحیح تو اب یہاں پہ جو ہمارے پاس جو وارٹر ہے جو بلک کلیر سے میں نے بنایا ہے کالا پانی آپ اس کو کہہ لو صحیح یہ جو وارٹر ہے یہ ایز ای میڈیم بیہیف کر رہا ہے اور ساتھ میں جو اوبجیکٹ میں نے ایدھا رکھا رہا ہے صحیح ابھی مان لو کہ یہ بھی ایز ای میڈیم بیہیف کر رہا ہے صحیح اور ہم نے ایک انرڈی انرڈی کو ہم نے یہاں پہ کیریئٹ کر دیا وارٹر کے اندر جو اس کی ویسے ایک وارٹر ویف جنریٹ ہوگی صحیح تو اب ویف تو آگے جائے گی لیکن پارٹیکل اپنی جگہ پہ رہے گا پارٹیکل آگے پیچھے نہیں جا سکتا صحیح مطلب وہ ویف کے ساتھ ایدھر نہیں جا سکتا کیونکہ وہ میڈیم کا پارٹ ہے صحیح وہ ویف انرڈی کا پارٹ نہیں ہے وہ میڈیم کا پارٹ ہے صحیح تو پارٹیکل کیونکہ میڈیم کا پارٹ ہے تو اس لئے اس نے آ کے پیچھے نہیں جانا وہ میڈیم کے ساتھ اسیلیٹ ہوگا صحیح ہو گیا اب وہ میڈیم کے ساتھ اسیلیٹ ہوگا تو پہلے اوپر جائے گا یا پہلے نیچے جائے گا اس کے لئے ہم ڈیسائیڈ کہتے ہیں پارٹیکل کی پیچھے والی چیز کو دیکھ کے صحیح ہے اور وہ کیوں وہ اس وجہ سے کیونکہ جو پارٹیکل ہے وہ تو کہیں نہیں جا رہا وہ رکاو ہے لیکن جو ویو ہے وہ اس کے پیچھے سے جو کہ اس کے پیچھے آ رہی ہے جو کہ اس کے جسٹ بہائنڈ ہے صحیح ہے تو اگر یہ پارٹیکل ہے تو ویو جیسے جیسے آگے جانے لگے گی پارٹیکل ویسے ویسے نیچے جانے لگے گا صحیح ہے سو پارٹیکل یہ بھلا جو پارٹیکل ہے کہ یہ آپ کے پاس جائے پارٹیکل پھر یہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا اس صحیح ہے یہ پارٹیکل اس صحیح سے جائے گا اور یہ پارٹیکل یوں جائے گا صحیح ہے مریم آپ کی کیا ریپورٹ ہے ایک دفعہ واپس بچائیں یہ تو ایک اور میں ایک زیادہ سے سمجھا دوں صحیح مان لو کہ آپ کے پاس کشتی ہے there is a ship in the river صحیح and یہ بہت بہت heavy river صحیح اور جو river water ہے اس کے اندر wave generate ہوئی ہے water is still water is not moving neither the boat is moving صحیح بلکہ energy ایک generate ہو گئی ہے somehow wind سے یا آپ کسی بھی کوئی بھی cause ہو سکتا ہے تو خیر اب ہمارے پاس مان لو یہاں پہ boat ادھر ہے آپ بنا لیتے ہیں ہم یہاں بنا لیتے ہیں یہ ادھر ہمارے پاس یہ بوٹ ہے ہمارے پاس صحیح ہوگی ہے یہ ہمارے پاس ادھر بوٹ ہے صحیح ہے water کی جو direction energy transfer کی وہ ادھر اس direction میں صحیح ہے motion جو ہے وہ particle کا وہ اس direction میں ہو رہا ہے صحیح ہے the boat is still it is not moving صحیح ہے the water is also not moving it is just oscillating right and the wave is moving جو motion میں نے بنائے گا motion of energy energy transfer صحیح motion of energy transfer صحیح ہے اب boat یہاں پہ صحیح ہے جیسے جیسے پانی آگے جائے گا سو پانی کا جو اگلا پورچن وہ اوپر ہے آگے سے پانی اوپر جا رہا ہے اور پیچھے سے پانی نیچے right boat وہی رہنا boat آگے نہیں جا رہی صحیح ہے جیسے اس کو میں تھوڑا سا اوپر کرتا ہو گیا okay so let's say یہ میری boat ہے صحیح اور اگر میں اس کو پک کر سکتا میرے پاس جیسے آگے جائے تو boat اپنی جگہ پہ boat نہیں ہل میرے پاس آگے جاری boat اپنی جگہ پہ رکھ جیسے میرے پاس boat اوپر آگئی right آپ دیکھ سمجھ میں آرہا ہے جی سب صحیح boat اپنی جگہ پہ wave آگے جاری boat اوپر آگئی پھر اوپر اوپر سو یہ اس طریقے سے wave نکل جائے صحیح ہو گیا خلود آپ کو سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی 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 تو یہ ایک بہت ایمپورٹن سی چیز جو کہ وہ question میں اکثر پوچھتا ہے صحیح اور تمہیں بلکہ میں دکھاتا ہوں کہ وہ question کس طرح سے آتے ایک دو question میں اس hesab سے ساتھ ساتھ کروا دیتا ہوں تاکہ تمہیں آئی دیا ہو جائے کہ تمہارے پاس جو question آئیں گے وہ اس کے اس سے ریلیٹڈ کس طرح سے آئیں گے اوپن question اوکی اوکی اوپر read کرو گے question کو yes a wave moves along the surface of water diagram shows the variation of displacement with distance along the wave at time t is equal to 0 which graph best shows the variation with time p of the displacement of the point p on the wave صحیح ہو اچھا اب دیکھو یہ point p direction of wave آگے کو جا رہی ہے صحیح ہے ڈیریکشن ڈیریکشن آگے ڈیریکشن پہ آگے 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 جائے جائے گی یہ موشن observe کرے گا جو کہ اس کے پیچھے سے آرہا رائٹ سو یہ دیکھو یہ پہ اپنی مین پوزیشن سے صحیح ہے تو یہ تھوڑا سا پہلے اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا اور اس کا موشن کچھ اس طرح سے بنے گا یعنی اس کا موشن کچھ اس طرح سے بنے گا یہ تھوڑا سا اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا پھر اوپر جائے گا اور پھر نیچے آئے گا بچو سمجھ پا رہو یس عباد خلود مریم سمجھ رہو یس مریم تمہیں آیا جی صحیح صحیح ہمارے پاس یہ ڈی اس کا option صحیح